آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو جنلی میں آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بلون سنگھ کے پہلے مختصر افثانی کی تعریف پڑھیں گے پھر بلون سنگھ کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کا مختصر افثانہ لمحے جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مختصر افثانہ کی سیکتنی تو یہاں پہ ہے مختصر افثانہ جدید دور کی اہم نصری سنفر اس کے ذریعے کسی شخص کی زندگی ایک پہلو یا کسی ایک واقعی کو اس طرح بیان کر جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے تمام کے دل و دماغ پر اس کا گہرہ اثر پڑھیں لیکن مختصر افثانہ جو ہے اسے کہتے ہیں کلاس ٹویلت کا ہے گلستان ایدب کا جیسے داستان ہوتی ہے اور نوبل ہوتی ہے اس میں تو زندگی کے کئی پہلویوں کو بیان کر جاتا ہے یا پوری زندگی بیان کیا جاتا ہے لیکن جو افثانہ ہوتا ہے اس میں زندگی کے صرف مختصر حالات بیان گیا مطلب زندگی کوئی خاص حصے کو بیان گیا اس کے آگے ہے کہ افثانی کی متعدد تعریفیں کی گئی متعدد کئی طرح کی تعریفیں ایک ممتاز مغربی عدیب کا کہنا ہے افثانہ ایک نصری سنفر نصری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جاتا ہے مطلب ایک ہی نشست کا مطلب ہے افثانہ اسے کہتے ہیں جسے ایک ہی بار میں پڑا اور ایک ہی بار میں ختم افثانہ سیدھی ساندھی کہانی نہیں بلکہ ایک فنی تخلیق ہے سیدھی سانیہ دماغ کا یوز ہے جس میں فنکار کے ارادے اور حکمت کا بھی دخل کسی مخصوص واقعہ صورتحال یا کسی مخصوص کردار کا نقش اس طرح اُبھارا جاتا ہے کہ پروٹ یعنی واقعات کی ترتیب و تنظیم پڑھنے والے کو متاثر مطلب اس طریقے سے ترتیب دی جاتی ہے واقعات کو اور جو بھی چیز ہوتی ہے حالات کو کہ پڑھنے والے کو جھنجوڑ کے رکھ دی تھی متاثر کے اس کے بعد افثانے کے ماہرینوں نے اس کی جو تعریف بیان کی اس سے واضح ہوتا ہے کہ افثانہ بیانیاں تخلیقی تحریر یعنی اس کو بیان کہا افثانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کی نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمائع کہا تھا افثانے میں واقعات کی تفصیل کرداروں کی گفتور اور منظر اور ماہول کی پیشکش بہت نپی تلی ہوتی ہے یعنی ہر چیز نپی تلی ہوتی ہے بہت مختصر میں بیان کی آتی ہے ہر افثانے کے لئے پلوٹ کردار زمان و مکہ لازم ہے پلوٹ مطلب جس کے ارد گرد بھوم ہے کردار کا ہونا ضرور ہے زمان و مکہ کا ہونا ضرور ہے یعنی کہ زمانے کی بات کی جارہی ہے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ بات ہو رہی ہے گرمی کی تو بغرمی کی بات ہو رہی ہے تو اسی موسم کے حساب سے بات کریں اسی ریاض سے افثانے کی اقسام بھی بیان کی ہیں یعنی پلوٹ افثانہ کردار ماجر افثانے کی کامیابی کے لئے ناقدین افثانہ نگار کی نقطہ نظر کو اہم خران ہو افثانہ نگار کے سلوب میں رمز کنایا اور تاثیر کی بھی تاثیر جو بھی ضروری سمجھ اردو میں مختصر افثانے کا آغاز جو ہوا وہ بیسوی صدی کے ساتھ ہوا سب سے پہلے فریم چند سجاد حیدر یلدرم کے افثانے سامنے ان کے فوراں بعد کئی افثانہ نگار اُبریں مثال کے طور پر لامن احمد اکبر آبادی سلطان حیدر جوشنی آسفتہ پوری ہجاب امتیاز علیہ انیس سو چھتیس میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا اسی سے چند برس پہلے انگارے کے نام سے باغیانہ کہانیوں کا ایک مجموع شائع ہوئے ان کہانیوں میں موضوع فن کے ادبار سے تہری تجربوں کی بنیاد ڈڑی اس سے بہت پہلے پریم چند انیس سو اسیزہ انیس سو چھتیس نے اردو افثانے نگار کے عروض پر پہنچا دیا پریم چند نے حقیقت نگاری نفسیاتی کرداروں کے ساتھ مشرقی یوپی کے دہی زندگی اور قومی مسائل کی ترجمانی اس کے بعد سعادت حسن منڈو کرشن چند راجندر سنگھ بینی عزمت چکتائے غلام ابباس حیات اللہ انساری احمد ندیم خاصمی اور بلون سنگھ کے ہاتھوں اردو افثانے نے بہت ترقی آزادی کے بعد اُبھرنے والے افثانہ نگاروں میں قرط الہن حیدر نمائے حیشد رکھتی انیس سو ساٹھ کے لگ بھگ اردو میں سلامتی افثانے کا آغاز ہوا علامتی اسے رنگ کے نمائندہ افثانہ نگار انتظار حسین سرندر پرکاش انور سجاد بلرام میر نصیر مسعود خالدہ حسن حقیقت نگاری کی روایت آگے بڑھنے بڑھانے والوں میں حیات اللہ انساری خواجہ احمد عباس احمد ندیم قاسمی شوخت صدیقی اشفاق احمد رام لال جو گندر پال قابلے نئی نسل کے کئے افثانہ نگاروں میں برائے راست طرز بیان کی بجائے علامتی طرز بیان کو ترضی علامتی مطلب ہوتا ہے جس میں اشارے میں بات کیا اس کے بعد بلون سنگھ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں بلون سنگھ کون ہے بلون سنگھ جو ہے انیس سو بیس اکیس میں پیدا ہوئے اور انیس سو شیاسی میں ان کا جو ہے انتقاد ہوا بلون سنگھ کے گجر والا میں پیدا ہوئے اپتدائی تعلیم گاؤں کے سکول میں حاصل کی میٹرک دہرہ دون کے کیمبریج سکول سے پاس کی کرسٹین کالیج علاباد سے انٹر اور آلہ اور علاباد یونیورسٹی سے بیعہ کرنے کے بعد معاشقی تلاش میں لاہور اور پیراچی بھی گئے دیلی میں رسالہ آج کل کے نائب مدیر کی خدمت بھی انجام دی اس کے بعد اپنے انتقال سکر علاباد میں رکھ انہوں نے علاباد سے اردو میں رسالہ فسانہ اور ہندی میں اردو سے حد تجاری کیا جس میں اردو تخلیقات ناغیری رسم الخش شائع ہوتے ہیں اب بلون سنگھ کے کارنامے بلون سنگھ کی کئی طبیل اور مختصر نوبل لکھے رات چور اور چام جگ پیرا کا جسہ بیلے اور اردو میں شائع ہوئے ان کی ناغاری رسم الخط میں شائع ہونے والے نوبل اور افثانہ مجموع کی تعداد لگ بھگ تیسے ان کا پہلا افثانہ سزا انیس سو سیتیس میں دیلی کے رسالے سافر میں جگہ تارو پو ہمارا ہندوستان ہمارا پہلا پتر بلون سنگھ کے افثانے اور سنیرہ دیس ان کے اہم افثانی بلون سنگھ کے اپتدائی افثانوں میں پنجاب کی دہی زندگی کی بہت جیتا جاگتا نقشہ کی جائے اسی بینہ پر کچھ لوگوں نے فرض کیا کہ بلون سنگھ صرف پنچائے کی دیہات اور سکھ کرداروں کی زندگی کی اقتراز جبکہ حقیقت یہ کہ ان کے افثانی کینوز خاص وسیع افثانوں کو کینوز خاص وسیع اب ان کا جو افثانہ علم ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کے الفاظ معنی ہے مشکل الفاظ ہے سوم کا دن یعنی سوم بار پیر درخشا چمک دان ہاتھ پاؤں پھولنا محاورہ یعنی گھبرا جانا خاطرخہ مرضی کے مطابق محمل بیمانی شانہ کندہ کندے کو بولتے ہیں شانہ چولڈر محسر کارگر اثردار رجوع کرنا کسی سے مشورہ طلب کرنا زانو جان ران قول سائید مدد کرنا اتفاق رکھنا حد و قال ناک نقشہ معذب تیزی بیافتہ مہینی پرکشش تامن ججک دیر سرزنش ڈانٹ پڑھت اقبال کرنا مان لینا کہنا مشک ماہر تجربے تفلانہ انداز وچو جے سڑا مجبوب ہونا شرمندہ ہونا سکوت خاموشی دفاتہ ناچانا مراسم رسم کی جگہ مل جول تاریو ازبات میں سرحلانا کسی بات کو تسلیم بننا ڈاؤٹ دو مردانہ نسوانی آوازوں میں ملا کر ملا ہوا گئے خدشات خدشے کی جمع اندیشہ خدش فتنہ جگانا انگامہ برپا کرنا مسئیبت کرنا ماہ بدولت ہم بادشار شہزادہ شہزادیاں اپنے آپ کو ہم کے بجائے ماہ بدولت کہتے تھے تو ان کا جو افسانہ ہے لمحے اس کا جو تھی میں اس کو یہاں بیان کیا لیں بلون سنگھ اس افسانے لمحے کا ہیرو اماکان تھے جو ایک لاوبالی اور بیکار نوجوان ہے گھر والے اس کی بیکاری سے ناکش ہیں اور چونکہ اس کی شادی نہیں اسی لئے اس کے ذہن پر رومانیت مسلط مطلب روم رومینس اماکان تھے واقعہ کو بھیاد رہا سوہم بار کا دن تھا وہ در سے تیار ہو کر نکلا وہ بس سٹین پر پہنچا کہ کناٹ پلیس جانے والی بس میں بیٹھے سردیوں کا دن تھا بس میں ایک عجیب شکون تاری تھا اس نے پہلے عورتوں لڑکیوں کا جائزہ لیا اور کوئی بھی لڑکی اور اس کی پسند پوری نہیں اتھ بس چل پڑی ٹکٹ لیتے وقت وہ عورت مڑی اور امہ کان کوئی خوبصورت چہرہ نہ لگا اب اس کے ذہن اس عورت سے بات چیت کرنے کے منصور ہو اس نے دیکھا کہ عورت کے شانے سے لگے بچے کان کے پیچھے داد اس نے بچے کے داد کی طرف اشارہ کرتے اور اس سے بوچھا اس کے داد ہو رہا ہے عورت نے جواب ہاں میں جواب دیا اور اس طرح باتوں کا سلسلہ شروع امہ کان ایک ہیمو پیتھی ڈاکٹر امہ کان نے ایک باتوں یہ باتوں میں سب معلوم ہا کہ عورت مسلمان ہے پھر عورت نے بتایا جب دیلی میں تفسی میں ملک کے وقت فساد ہوئے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ دے لی آئی اور اس کا نام سلطانہ اتنے میں سفر ختم ہو گیا اس نے عورت کی مدد کرنی شاہی لیکن عورت نے منع کر دیا امہ کان آگے بڑا مگر کچھ دور جانے کے بعد اس میں پلٹ کر دیکھا تو سورک کی ٹانگ میں لنگ نظر آئی نہیں لنگ رہ میں سوچنے لگ ایسی ایسی نور تو جاننے کے لئے عورت یا قریب ہو سلطانہ نے اسے بتایا کہ نہ تو اس کا شوہر اسے لینے آیا ہے نہ اس کے نوکر بیدے اور جب عورت کو اس ٹانگ دیکھتا ہے تک وہ نظر سے اجھل ہو گئی اس کا نفس مضبون کیا وہ دیکھتے مرکزی کردار عما کان کی شدی شرمندگی اور سلطانہ یعنی عورت دوسرا کردار کے دکھ بھر احساس اور افسانی نفس سے مضبون یعنی صرف عورت کے بارے میں اداع کہ صرف عورت سوالات اور ان کے جوابات میں دیکھ سکتے ہیں جو امپورٹن ہیں میں آپ کو اینٹ کو بتاتا چلوں جیسے یہ افسانی کا عنوان لمح کیوں رکھا گیا ہے بس کے سفر کے بارے افسانی تفصیل کی جو بڑا ہے وہ ہی لکھ نہیں بلون سنگ افسانی کا جائزہ لی جائزہ یہاں پہ لیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جائزہ ہی ہے بلون سنگ کے نمی افسانی پہ ایک نوٹ لگے جو بھی پڑا ہے وہ یہ آپ نوٹ میں لگے اس کے اندر جو